موسیقی السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریہ سے رونکے ہیں صبح کے بجریں ہیں نو لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فجر کے بات کا ٹائم ہوا یہاں پر آپ لوگوں کو بتا تک چلوں کہ رات میں بڑی زبرتست قسم کی بارش ہوئی ہے جب میں فجر کے ٹائم پر اٹھا تو بارش ہو رہی تھی دیکھیں روڈ ابھی بھی جو ہے وہ کیلے یہ ٹرام ہے ٹرام کا راستہ ہے اور یہ ہمارا ہوتل ہے ہوتل کا ٹور میں آپ لوگوں کو وہ کراؤں گا ایک اور ویڈیو میں آج ہم صبح جا رہے ہیں اینگیل ہم نکل لیں بچ اینگیل جا رہے ہیں اینگیل آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ وہاں پہ کس کا مزار ہے ہم جا رہے ہیں ترگو تیلپ کے مزار پہ جو ارطول گازی کے مزار پہ ترگو تیلپ کی جو قبر بنی ہوئی ہے وہ اعزازی قبر ہے جو اصلی قبر ترگو تیلپ کی وہ ہے اینگیل میں اینگیل جو ہے وہ برسہ میں ہی ہے اور ہم اب یہاں سے جو ہے وہ نکلنے لگے اینگیل کے لئے گاڑی کی پارکنگ جو ہے وہ ہم نے ادھر گلی میں کھڑی کی بھی ہے وہ دیکھیں سامنے ٹرام آ رہی ہے یہاں جو ہے وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے موسیقی 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 ہمتر ہیں وہ اینگیل میں انٹر بھو چکے ہیں اور یہ تو بہت ہی بہت ہی پیارا سکا ہوں میں دیکھا ہوں میرے پیچھے فل گرینری ہے یہاں پر اور ترکی جتنے شہر خوبصورت ہیں اس کے جو گاؤں بھی خوبصورت ہیں اور ڈھنڈ بھی یہاں پہ بہت سے بہت سے بہت سے سمگی ہے اور یہاں پہ رکاب لوگوں سے بھی دکھانے کے لیے اور ہم آگے جا رہے ہیں آگے بہت سردی ہے وہ اوپر بہاروں کے برف بھی نظر آ رہی ہے بھی بھی تقریبا کچھ پندرہ سے سترہ منٹ کا راستہ باقی ہے اور یہ گاؤں تو مجھے سعود سے بھی پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ترکو تیلپ یہ آگے راستہ جا رہا ہے جو ترکو تیلپ کی جہاں پہ مزار ہے اسمان گازی نے ترکو تیلپ کو یہاں بھیجا تھا اور ترکو تیلپ نے یہ علاقہ فتح کیا تھا اینڈکل یہ برسہ ڈسٹرکٹ کے اندر ہے اور یہ ایک انڈوسٹرل ایریاSomething nights برسہ ہے وہ پورا انڈوسٹرل ایریا ہے اور یہاں پہ جو سب سے زیادہ کام ہوتا ہے وہ فانیچر کا کام ہوتا ہے جو لکڑی کا کام ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اینڈکل میں سب سے زیادہ لکڑی کا کام ہے اینڈکل کے جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو سارے جو ہے وہ لکڑیوں کے بڑے بڑے بیرہاؤس جہاں پہ اس کی کٹنگ ہوتی ہے لکڑیوں کی اور ساری فینشنگ ہوتی ہے وہ سارا آپ کو یہاں پہ باہر ملے گا اچھا نوملی جو ٹوریزم والے آتے ہیں جو ٹوریسٹ آتے ہیں وہ اینگل کی طرف بہت کم آتے ہیں تو یہ تو بھئی سٹرونگلی ریکومنڈے آپ جب بھی آئیں ترکی تو آپ اینگل ضرورہ ہیں یہ ہم پہنچ گئے ہیں کبرستان اور یہ کبرستان کی مین اینٹرنس ہے اور یہاں پہ وزو کھانا بھی بناوا ہے السلام علیکم یا خلال خبور یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے برسا ترکو تلب محلسی یہ ہے کبرستان کی اینٹرنس بلکل اور بلکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ترکو تلب کی جو ہے وہ اصلی قبر ہے جو ارطل گازی کے مزار کے ساتھ بنی بھی ہے وہ ایک ایزاردنگ کے پہلے اور یہ ایک کبرستان ہے اینگل کے اندر اس علاقے کو ترکو تلب نے فتح کیا تھا اسمان گازی نے انہیں ڈائریکٹ کیا تھا یہاں پہ کہ یہاں پہ اس علاقے کو فتح کیا جا اور فتح کیا تھا نونے اور اس کے بعد پہ یہی پہ جو ہے وہ سارے معاملہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کافی ساری کبریں ہیں جس کے ادرنام کے ساتھ تربت بھی لکھا ہوا ہے جیسے ملک ترکوت زلیحہ ترکوت اور یہاں پہ محمد ترکوت تو بہت سارے ہو سکتا ہے کہ ان کے بچوں کے بچوں میں یا ان کے فیملی میمبرز میں بھی کافی سارے لوگوں کی یہاں پہ کبریں ہوں گی ہم famoso وہی ち junt اور بڑھ جائے گی یہاں پہا سو کرے بھی ہوتی ہے مدف مدکم یہاں بھی ہوتی ہے یہ مسائل کا ترکتا تھا ترکتا تھا یہ ہے بطاعدہ بڑھتے ہیں اور یہ دیکھئے اینے کیونک پاسے ترکتا تھا اینے کیونک پاسا کٹنے والے ترکتا تھے پاسے پڑھ لیتے پہلے ہاں سلطنت عثمانیہ میں اتنی بقاوتیں تھی وہاں پہ وفاداری کی بھی بہت ساری مثال ہے ان میں سے ایک مثال طلب الدلپ کی آپ کے سامنے کہ طلب الدلپ نے نہ صرف جو ہے وہ ایٹرل گازی کے ساتھ ایٹرل گازی کے ساتھ سرٹ کیا کافی ساری جنگیں لڑی ہیں اسلام کے لئے بہت خدمات ہیں ان کی اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عثمان گازی اور ارحان گازی کے ساتھ بھی سارت کیا ان کی جو عمر تھی جو کہ ڈاکومنٹڈ ہے وہ تقریباً ایک سو پچیس سال ہے اور اس میں بھی یہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھا بورسہ کی جب بورسہ فتح کیا گیا تھا تو اس کے اندر بھی انہوں نے ارحان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں میں لڑنے کے لئے گئے تھے تو ہم تو گراما سیریز کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو چنگیز کو جو رول ملا ہے ترگتا ہم اس سے بڑے انسپائر ہوتے ہیں تو سوچیں یہ اصلی میں جو ہے وہ کتنی بڑی ہستی ہیں جن کے ہم جو وہ مدار پر موجود ہیں جو لوگ بھی ترکی آتے ہیں تو میرا آقا ہوں وہ سب کو مشورہ یہی ہے کہ آپ کو پرنسس آئیلنٹ دیکھتے ہیں بہت سورس دیکھتے ہیں یہ اصل جگہ ہے یہ دکھاتا ہے ہمیں یہ بتاتا ہے ہمیں یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ کتنی جدوجہد ہیں ان لوگ کی ہمارے دین کے لئے ہمارے اسلام کے لئے اور آج جو ہے وہ ہم کھڑے میں اس ترکی کے اندر تو اس کے اندر ان کے بہت سارے ایکسپلین ہیں تو لازمی یہ اینگل آئیے گا اینگل بہت پیاری جگہ ہے اور یہاں پہ مدار پر حاضری بھی دیجئے گا آج کل لوگ سعود بھی جاتے ہیں لیکن یہاں اس طرح کم ہے لوگوں کا میں نے دیکھاتے ہیں اسی لئے ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پہ بھی آئیں گے اور ویڈیو پر آئیں گے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے پھلا آکے کے اصلی کبر جو ہے وہاں دلدہ ترکی کہاں ہے اور ہم نے یہاں پہ بھی پڑا تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ انہی کی طرح ہم بھی اپنی زدگی کے اندر جتنے اچھے کام کر سکیں لوگوں کو سرف کر سکیں ہم اپنی پیسٹی کے اندر جتنا کچھ کر سکتے ہیں ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی جب کبر میں جائے تو ہمائے ساتھ